بھارتی سازش بلا آخر بے نکاب ہو ہی گئی یہ سالہ ڈراما آئی شسی کے بھارتی صدر شرط پوار نے بکیوں سے مل کر صرف اس لیے رچایا تھا کہ ان کی ٹیم کو پاکستانی ٹیم سے آنے والے بھلڈ کپ میں خطرہ تھا اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف کہتے ہیں کہ چور کتنا ہی اکل مند کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتا ہے پر یہ چور تک کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بے وقوف نکلا سیرے نظر تصفیر میں بک میکر کو سلمان بٹ کے ساتھ دکھایا گیا ہے یہ تو کوئی بھی شخص اب کسی بھی سیلیبرٹی کے ساتھ بہ آسانی بنوا سکتا ہے اور یہ ملائزہ کیجئے یہ ہے سیکیورٹی کیمرے کی ایک فوٹیج جس میں آپ تاریخ اور وقت کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں جس کا مقصد صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ کس دن اور کس وقت پیش آیا جبکہ میچ فکسنگ کی اس ویڈیو میں نہ تو کوئی تاریخ دکھائی دے رہی ہے اور نہ ہی کوئی ٹائم اب اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ فوٹیج آمیر اور آسیف کی نو بالز کروانے سے پہلے کی ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب ڈراما پاکستانی ٹیم کو بدنام کرنے کی اور کرکٹ سے دور رکھنے کی ایک سادش کے لیے رچائے گیا ہے تو غلط نہ ہوگا الزامات کا سلسلہ ان نجوان کرکٹرز پر شروع کیا گیا جنہوں نے دنیا کرکٹ میں آتا ہی تہل کا مچا دیا تھا ماضی میں بھی پاکستان دور کرکٹ سے دور رکھنے کی اس طرح کی کئی سادشیں کی جا چکی ہیں جنہوں میں سب سے سرے فیرس سری لنکن ٹیم پر ہونے والا حملہ ہے اس واقعہ نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو ختم تو کر دیا اب بھارتی لابی پاکستان کو سریر سے کرکٹ سے ہی دور کرنا چاہتی تھی جس کے لیے یہ میچ فکسنگ سے متعلق سارا ڈراما رچائے گیا ایسی صورتحال میں جب یہ ویڈیو اور اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے ہماری ٹیم کو تنقید کی نحیم ساتھ دینے کی ضرورت ہے جلکہ نین اقبال چینل فائف اسلام آباد